ایمان والے پرشتے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کا اور ہمارا کیا تعلق آپس میں وہ کہاں ہم کہاں لیکن جو چیز ہمیں جوڑتی ہے ایک دوسرے سے وہ ایمان کا رشتہ ہے اسی بنا پر وہ کیر کرتے ہیں ایمان والوں کی اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں شرط نیک ہونے کی ان کو بھی ساتھ ملا دے تو بلا شباہ عزت والا حکمت والا ہے اور کیا کہتے ہیں وقیم السیئات اور انہیں برائیوں سے بچا لے ایمان والوں کو برے کاموں سے بچا دے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو تو نے بڑا رحم کیا یہی بڑی کامیابی ہے یاد رکھئے فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ایمان کے بعد کچھ عمل سالح بھی ایسے ہیں کہ جس بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں ہم انسانوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لئے دعا کرو دعا کرو کچھ کام کیجئے جس کی بنا پر فرشتوں کی دعائیں ملے اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے ہم نے استقبال رمضان پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ مہینہ تجدید ایمان کا ہے رمضان برائے تجدید ایمان تو جتنا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنی اتنی برکتیں رحمتیں زیادہ ہوں گی اس کے علاوہ نماز کے بعد جو شخص جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنی دیر فرشتے اس پر صلاة پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہ اللہ اس کو بخشتے اس کو رحم کر لیکن ہم میں سے اکثر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اور کئی تو آدھا سلام کڑے ہو کے پھیرتے ہیں فوراں اٹھ جاتے ہیں بھئی کس بات کی جلدی ٹھہر جاؤ تھوڑی سی اپنی دعا خود بھی کرو فرشتے بھی تمہارے لئے دعا کریں تھوڑا سا رک جاؤ گھاری جانے نا ایک منٹ لیٹ چلے گئے دو منٹ لیٹ چلے گئے تو کیا ہو جائے گا کوئی بھی کام جس کام کی وجہ سے آپ جلدی بچاتے ہیں اور جائے نماز سے اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں اپنے آپ کو روک کے کہا کریں ایک منٹ اس کام میں لیٹ ہوگے تو کیا ہو جائے گا دو منٹ لیٹ ہوگے تو کیا ہو جائے گا کیا ہم اور کسی کام میں لیٹ نہیں ہوتے شیطان اہن اس وقت کچھ نہ کچھ ایسی گڑ بڑ کرا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا چلو اٹھ کے ہی جلدی چلتے چلتے سبحان اللہ سبحان اللہ کر لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کر لی شکر ہے آپ نے تصویح کر لی لیکن بیٹھ کے کرنا زیادہ افضل ہے پھر باوزو سونا جب کوئی بندہ رات کو باوزو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اور جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں نین سے بیدار ہوتا ہے یہ آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس بندے کو ماف کر دے اس لیے کہ یہ باوزو سویا ہے پھر اعادت کرنا جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان کی عادت کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ جب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھاپ لیتی ہے صبح کے وقت جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں شام کو جائے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں آپ کہیں گے اچھا کہاں جائیں کس بیمار کو دیکھیں ہمارے تو خاندان میں کوئی دوستوں میں بیماری نہیں اب یہ ستر ہزار فرشتوں کی دعایں کہاں سے لیں کہاں جا سکتے ہیں ہسپٹلز میں الحمدللہ ہماری جو بیلپیر ٹیم ہے وہ بھی اورگنائز کرتی ہے ہسپٹلز کے وزٹز تو جو لوگ اس کام میں انٹرسٹڈ ہوں کہ وہ ونس او ویک یا ونس او مند ہسپتال میں جا کے مریضوں کا حال چال پوچھیں ان کو کچھ سکھا دیں کوئی بات ان سے کریں ان کو کلمہیں پڑھوا دیں کوئی ذکر کروا دیں کچھ سنوا دیں اچھا سا تو اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے صبح کے وقت گئے ستر ہزار فرشتے شام کو گئے ستر ہزار فرشتے کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں نکل سکتا نا وقت ہم کتنے حریص ہیں کہ کوئی دعا کرے ہمارے لئے اور فرشتے جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کی ان کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ تو جو لوگ بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوں اپنے نام لکھوا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح لوگوں کو خیر سکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سراخ میں مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لئے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اچھی بات سکھانا اب اس وقت کہیں کہ مجھے تو لیکچر دینا نہیں آتا میں کیا سکھاؤں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لیکچر دینا اچھی بات سکھانا ہے یہ کسی کرسی میز پر بیٹھ کر یہ اچھی بات سکھانا ہے کسی بھی موقع پر کہیں بھی آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھا سکتے ہیں سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں میں کریں ان کو لے کے بیٹھ جائیں ان کو گلے سے لگائیں ان کے ساتھ پیار کریں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپنڈ کریں خوشی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھی باتیں سکھائیں یہ آپ کو بہترین صدقہ جاریہ ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اب سے سیکھ کے ساری زندگی جو کریں گے سب ثواب آپ کو ملے گا اور دعائیں الگ آپ کو ملیں گی بس نیت کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے یہ سکھانا ہے اسی طرح سہری کرنے والوں کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتہ آمین کہتا ہے اور پھر یہ جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ سارا خاندان اکٹھا جنت میں جائے یہ بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے ہائیسٹ لیول اف سکسس جس کو کوئی حاصل کر سکے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور تھمزہ آپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں